اسلام علیکم ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے آج جناب میں بنا رہی ہوں بھنڈی کوشت جو بہت ہی مطلب سب کو اچھی لگتی ہے اس کے لئے میں نے چکن لے لیا تھا اور اس کے اندر پیاس ٹاماٹر وغیرہ ڈال کر اس کو بھون لیا ہے ساتھ یہ میں نے بھنڈیاں کاٹ کے رکھ لی ہیں اس میں جناب میں نے ادرک لسن وغیرہ ڈالا ہے اور چکن کو فل بھون لیا ہے اور یہ بڑی جلدی بننے والی ڈیش ہے اور بس چکن کو بھوننا ہے اور بھنڈیوں کو کاٹ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور دم پر رکھ دینا ہے ایزی ہے اور پاس تیار ہوتی ہے ہمارے گھر میں سب کو تقریباً یہ پسند آتی ہے کیونکہ جلدی بن جاتی ہے اور سیزن کے حصہ آپ سے تو ویسے بھی بہت اچھی اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اس کو آپ اپنے گھروں میں ٹرائے کریں بہت ایزی اور جلدی بننے والی ڈیش ہے اب اس کے اندر جیسے یہ چکن جو ہے ریڈی ہو گیا بھون گیا ہے تو میں اس کے اندر بھنڈی ڈال کر اس کو ہلکا سا بھون کر تو میں اس کو دم پر ٹھرا دوں گی تو یہ بڑی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا بس اس کو سٹیم میں ہی ہم نے اس کو بنانا ہے پانی سے یہ بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ پانی ڈالنے سے یہ بہت ایزی ہے اور جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی ریسیپی ہے تقریبا 20-25 منٹ کے اندر ہی ریڈی ہو جاتا ہے کھانا دیکھیں کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے دم میں بلکل تیار ہو گئی ہے بھنڈی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو آج لان کی صفائی بھی کی ہے مالی آیا ہے اور کٹ کر کے گیا ہے سارے پودوں کو گراس کو تو ساتھ ساتھ بچے بھی لگے ہوئے ہیں صفائی پہ کیونکہ اب تو باہر بیٹھنے کا موسم آ گیا ہے تو ساف کریں گے تو باہر بیٹھیں گے پول بھی بہت اچھے چکے گئے ہوئے ہیں اور موسم بھی بہت زبردست تھا موسیقی 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 دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ